تو گائز یار اس وقت ہمارے پاس بلکل بھی پیسے نہیں ہے ہم لوگ لٹرلی میں بہت ہی زیادہ گریب ہو چکے ہیں ہم لوگ سے میرا منطب ہے شنچن پینچن چاپ اور میں اور اسے لیے تھوڑے سا امیر ہونے کے لیے تھوڑا سا پیسہ کمانے کے لیے بھائی امیر تو نہیں پیسہ کمانے کے لیے ہم لوگوں نے کھولی ہے ایک پنچر کی دکان ییس گائز اس والے نکڑ پہ تم لوگ دیکھ سکتے ہو یہ ایک بڑیہ لوکیشن ہے جہاں پر ایک ادھر راستہ ہے ایک ادھر سے روڈ ہے اور ٹو لین والا روڈ ادھر سے ہے پھر سامنے کی طرف بھی وہاں پر گلی وغیرہ ہے اس لیے ہم لوگ نے اس والی لوکیشن کو سیلیکٹ کیا اور یہاں پر کھولی ہے ہم لوگ نے گاڑی بائیک سائیکل جو بھی پنچر ہو جائے اس کی دکان اور یہاں پر ابھی ہمارے پاس کافی سارے کسٹمر آنے بھی لگ گئے ہیں فلال ایک کسٹمر یہاں پر اپنی گاڑی دے کر گیا ہے ہم لوگ دیکھو گائز پنچر کے ساتھ اگر گاڑی کے اندر چھوٹی موٹی دکت یا پھر سکریچ وغیرہ ہو وہ بھی ٹھیک کر دیتے ہیں اس لیے بہت زیادہ بھیڑ لگ رہی ہے ہمارے پاس اور یہ شنچن کہاں گیا یہ رہ بھائی یہ رہ ویسے گائز جتنی بھیڑ کی امید کی تھی ہم لوگ نے اتنی بھیڑ نہیں لگ رہی ہے ابھی تک چار پانچ کسٹمر آئے ہیں بھائی دو تین دن سے دو تین دن ہو گیا بھائی اس کو کھولے ہوئے ہمیں اور یہ ہمارا ایک اس پانچ با کسٹمر ہے بھائی چوپ بھائی ہاں یار شاید پانچ با کسٹمر ہے ہم نے بھائی کافی سارا پیسہ لگا دی اس کے اندر دیکھو بھائی ہمارے پاس جتنا پیسہ تھا میرے پاس ہو شنچن کے پاس ہو پینچن کے پاس ہو چوپ کے پاس ہو ہم چاروں نے پیسہ جوڑ کے یہ کھولا ہے اور اپنے پاس کافی سارے ٹائر وغیرہ بھی ہے پرانے اس کے علاوہ پنچر بنانے کا بھی سامان ہے اور گاڑی اندر ہوا بننے کا بھی سارا سامان ہے تو ایک دم ٹھیک ہے اپنا اور جیسے دیسے بھائی کر کے چل رہا ہے پیسے کمار ہیں ہم لوگ بٹا بھی بہت زیادہ حالت خراب ہے یار ایک تو بڑی مشکل سے کوئی کسٹمر آتا ہے اور آتا بھی ہے تو کوئی پنچر بنانے کے پیسے ہی نہیں دیتا بڑی مشکل سے کوئی پیسے دیتا ہوا بھروانے پنچر بنوانے کے جب میجر کوئی دکت ہو گاڑی کے اندر اسے ٹھیک کرتے ہیں تب جا کے تھوڑے بہت پیسے ملتے ہیں ابھی بہت زیادہ برا حال ہے ہم لوگ کا بڑا یہ دیرے دیرے یہ گیریج چلے گا تو اپنے پاس پیسے آئیں گے اور گیریج کس بات کا ہم کون سی گاڑی ریپیئر کر رہے ہیں بھائی یہاں پہ بس ہوا تو بھر رہے ہیں پنچر کی دکان ہے یہ بس ارے لو یار پرابلم ٹھیک ہو گئی اس گاڑی کی پکا ارے ہاں یار چلو بھائی اس کا جب مالک آئے گا تب اسے گاڑی دے دیں گے بہت زیادہ تیز بھوک بھی لگی ہے ارے چلو یار کسی ریشنٹ میں کھا کے آتے ہیں اوے تین چار دن سے جو کم آیا ہے نا بھائی سارا چلا جائے گا ریشنٹ میں تو بھائی ساب یار کچھ سستا سا لے کر آتے ہیں بھائی برگر برگر لے کر آتے ہیں یہاں پہ اب یہی کرنا پڑے گا ویسے گائز ہمارے پاس کوئی گھر بھار بھی نہیں ہے اس وقت لیٹرلی میں سونے پینے کھانے کی ساری جگہ یہی ہے اب یہی پر ہمیں کھانے کا جگاڑ کرنا پڑے گا رک جائے یار میں کھانا لے کر آتا ہوں تب تک کسٹمر آئے یہ جس کی گاڑی تھی اس کو دے دینا اور پیسے لے لینا میں ادھر سے کھانا لے کر آتا ہوں گائز چلتے ہیں فٹا فٹ اوکے کھانا تو لے کر آگے پہلے یہ بتاؤ وہ گاڑی گئی تو صحیح لیکن کسٹمر نے پیسے دیئے آرے تھوڑے پیسے ہی دیئے یار چلو کوئی بات نہیں کھانا لے کر میں آ چکا پہلے کھانا فینش کرتے ہیں پھر ویٹ کریں گے اور کسٹمر آجاو بھائی ٹوٹ پڑو کھانے پہ بیک کلویا یار برگر میں اتنا مزا نہیں آیا ہاں تو سستا والا برگر تھا یہ تب ہی کھووں جو بھی ہو ابھی ہمیں کچھ دن یہی کھانا پڑے گا جب تک ہم لوگ بہت زیادہ رچ نہ ہو جائے باقی یہاں پر کتنی زیادہ موسم خراب ہو رہا ہے بھائی تم لوگ دیکھ رہے ہو ابھی ایک نم مست پیارا سا دھوپ والا موسم تھا اور وہ چینج ہو چکا ہے ابھی بارش والے موسم میں ایک تو ویسی کسٹمر کم آ رہے تھے بارش ہوگی تو اور کم آئیں گے چھوڑو ویٹ کرتے ہیں نیو کسٹمرز کا ارے یار یہ گاڑی بھی کب دھوکہ دے جائے کوئی پتہ نہیں اب اسی والی پائک کو دیکھو یار پنچر ہو گئی راستے میں آتے ہاتے وہاں پر ایک پنچر کی دکان لکھ تو رہا ہے یہ لو بھائی آگے والا بھی ٹائر گیا چلو صحیح ٹائم پہ فٹائی آگے والا ٹائر بھی کیونکہ میں پنچر کی دکان پہ پہنچ گیا ہیلو ہیلو سیر ہیلو ویلکم ویلکم ٹو فرینکلین ریپیرز ذرا فٹائفٹ سے پنچر بنا دو یار پنچر نہیں سر آپ کو تو نئے ٹائر کی بھی ضرورت پڑے گی ہاں مطلب جس کی بھی ضرورت پڑے گی فٹائفٹ سے ریپیر کرو ہی سے ایکچلی میں سر تھوڑا موٹا خرچہ بیٹھے گا آرے جو بھی خرچہ بیٹھے گا جلدی کرو یار بہت پیسہ میرے پاس اچھا ٹھیک ہے سر ابھی ریپیر کرتا ہوں میں لیک می چیک دیس کون سے سائز کا ٹائر آیا گیا اس کے اندر تمہارے پاس بائک کے سائز کے ٹائر ہیں بھی سارے تو گاڑیوں والے ٹائر لگ رہے ہیں نہیں نہیں ہے سر یہ پرانے والے ہیں تھوڑے آرے جو بھی ٹائرز ہیں یار لگا دو اور کچھ ٹائر یہاں پر بھی ہم لوگ نے رکھ رکیا ہے سر اس کے اندر بھی بہت سارے ٹائر ہیں آرے جو بھی ٹائر لگے گا فٹ افٹ سے لگاؤ یار میرے کو لیٹ ہو رہا ہے ابھی ابھی لگا دو سر تو پرابلم اگر دیکھی جائے اور اگر ٹائرز کا سائز دیکھا جائے تو یہ جو بائک ہے یہ بائک ہے ایک ہارلے ڈیویڈسن اولڈ موڈل تو ہارلے ڈیویڈسن اولڈ موڈل کے اندر ارے جلدی لگاؤ یار ٹائر سر دو منٹ دو مجھے بس ارے نیا نیا کھول ہے کیا یہ ہاں بس ابھی کچھ ہی دن ہو ہے تبھی تبھی کچھ نہیں آتا تمہیں سر آتا ہے میرے میں ابھی کر کے دیتا ہوں نا تو ہاں پتہ چل گیا اس کے اندر کونسے ٹائر لگے گا لو سر پتہ چل گیا میرے کو تو لگاؤ اب ٹائر اوکے سر ٹائر میں نے لگا دیا ہے ایک بر بس چیک کر لیو سر میں آپ کی بائک لے کب نت بھاگ جانا ارے کیسی بات کر رہے ہو سر اوکے بائک ییس گائز ٹائر اگدھم بڑی طریقے سے فیٹ ہو چکے ہیں اور مست اگدھم ڈریفٹ بھی ہو رہی ہے بریکنگ وغیرہ بھی صحیح ہے ایک نم پورفیکٹلی آل رائٹ ہیلو سر مست ٹائر لگا دیے میں نے ابھی فٹ آوٹ سے پیسے نگال دو ذرا کتنے ہو گئے اتنے کہ ٹوٹل میرے حساب سے میں ویسے زیادہ لیتا نیو پیسے بٹھر بھی بیس ہزار ہو گئے بیس ہزار صرف دو ٹائر لگانے کے سر یہ ہارلی ڈیوٹسن ہے اس کے مہنگی آدھر ٹائر ٹھیک ہے وہ تو میں نے سیکنڈ ہینڈ لگایا ہے اس لئے تھوڑے کم لے رہا ہوں اب بہت زیادہ پرائز بیٹھے گا اس کا ٹھیک ہے لو یار گارنٹی گئے ان ٹائرز کی گارنٹی تھوڑی نہ ہوتی ہے ٹھیک ہے چھوڑو ٹھیک چل رہے ہیں بائی بائی ایک آد ایسے کسٹمر آ جاتے ہیں تو پروفٹ ہو جاتا ہے بھائی اب جیسے بیس ہزار کے میں نے ٹائر لگا دیے سولہ ہزار کے تو وہ ٹائرز ہی تھے تو اس طریقے سے میرا پروفٹ ہو گیا ہے یہاں پہ چار ہزار روپے تو بڑی یہی پروفٹ رہا بھئی آرے یار بڑی مشکل سے تو ایسا کوئی کسٹمر آتا ہے ورنہ تو صرف ہوا بھروانے والے ہی آتے ہیں زیادہ تھے ہاں یہ بھی بات صحیح کہہ رہا ہے چلو ویٹ کرتے ہیں گائز نیکسٹ کسٹمر کا ویٹ کرتے کرتے بھائی شام ہونے والی ہے اور ابھی تک ہمارے اس پنچر شاپ پہ آیا نہیں بھائی کوئی کافی دیش سے وہ بائک والا بندہ ریپیئر کروا کے لے گیا تھا بھائی بائک اس کے بعد سے ابھی تک کوئی کسٹمر نہیں آیا ہماری پنچر کی شاپ کھالی ہی پڑی ہے دیکھتے ہیں کب کوئی آتا ہے یہ تو اور بھی زیادہ شام ہو گئی بھائی آرے کوئی آ کیوں نہیں رہا ہے پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہا ہے آف میں جا رہا ہوں بھائی سونے کے لیے اگر کوئی آئے تو جگہ دینا آرے ٹھیک ہے آرے ابھی نائٹ نہیں ہوئی ہے آتا گوڑ ایوننگ بھائی آرے یار پولیس والوں کی گھولیوں سے میری گاڑی کے تو چاروں ٹائر ہی پنچر ہو گئے ایک کام کرتا ہوں جلدی سے کسی پنچر والی دکان پہ نائے نائے ٹائر بھی لگوا لیتا ہوں اور پنچر بھی بنوا لیتا ہوں جلدی یار پولیس والے آتے ہی ہوں گے میرے پیچھے جلدی ارے بینا ٹائر کے تو یہ گاڑی ڈھنگ سے چل بھی نہیں پا رہی ہے ایک سیکنڈ آرے ہاں وہاں پر ایک پنچر کی دکان ہے جلدی جلدی وہاں پر اس گاڑی کو رکھ کے چلا جاتا ہوں میں میری سوالے پیچھے آئے کیا نہیں نہیں ابھی تو نہیں ہے جلدی 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 ہی پنچر والے سنو آرے فیم بھی اٹھو یار کوئی کسٹمر آیا ہے کسٹمر ہیلو سر ہیلو چھوڑو یہ میری گاڑی فٹ اپٹ سے ریپیر کرو ریپیر سر کیا ہوگیا گاڑی کے اندر ہم لوگ ریپیر نہیں کرتے ہیں ہم سوری سر آرے ریپیر نہیں مطلب اس کے پنچر ٹھیک کرو سر پنچر ہوگئی ہے گاڑی ہاں چاروں ٹائر ہی فٹ گئے ہیں جلدی آرے فیم بھی یہ تو بالکل تمہاری طرح ہی لگ رہا ہے آہاں یار بات تو صحیح کہہ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے تمہاری بوڈی کے اندر سے سارا خون چوس لوتا ہے ایسا ہی لگو گے تم بھی اے میرا مزاک مت اڑا تو جلدی سے میری گاڑی ریپیر کرو یار سر ریپیر نہیں کرتا میں آرے مطلب وہی چاروں ٹائر لگاؤ نا بیوکوف بیوکوف کیوں کہہ رہا بھائی تو خرچہ بیٹھے گا موٹا بھائی آرے جو بھی خرچہ بیٹھے میں دے دوں گا نائی نائی بھائی خرچہ بہت بیٹھے گا میں پہلی بتا رہا ہوں اس گاڑی پہ کم سے کم چالیس پچاس دار کا خرچہ بیٹھے گا آرے میں دے دوں گا نا نائی بھائی میں نے پہلے بھی دیکھا ہے لوگ پنچر بنوا کے چل جاتے ہیں ہوا بھروا کے چل جاتے ہیں پیسے کوئی نہیں دیتا ہے آرے لیکن میں دوں گا ٹھیک ہے تو پھر ویٹ کر لو آدھا گھنٹہ میں بنا دوں گا آدھے گھنٹے کا ٹائم یہ میرے پاس تو بنا میں باد میں آؤں گا باد میں کب آؤں گے سر میں باد میں آؤں گا نا تیر سے لینے کے لیے آرے لیکن کب بھائی آرے یار دو گھنٹے بعد آؤں گا چل ٹھیک ہے آج آنا دو گھنٹے بعد یاد سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور نہیں آئے تو تو میری گاڑی رکھ لیو تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو گاڑی کے اندر چاروں کے چاروں ٹائر فٹ چکے ہیں کیسے چاروں ٹائر فٹ سکتے ہیں میں نے لیا تو آگے کہ دو ٹائر پنچر ہوں گے یا ایک ٹائر پنچر ہوگا چاروں ٹائر پنچر فٹ گئے کیسے فضا نہیں جو بھی ہو ابھی فٹا فٹ سے ان کے اندر ٹائر لگاتا ہوں میں یار میرے پاس تو چھوٹے والے ٹائر ہی نہیں ہے اتنی چھوٹی گاڑی میں چھوٹے والے ہی تو ٹائر لگیں گے بڑے والے لگا دوں کیا یہ ٹریکٹر والے لگا دوں ٹریکٹر والے لگا دیں پر کیسی لگے گی یہ گاڑی عجیب سی جو بھی ہو فٹ اپ سے کام ختم کرتے ہیں اس گاڑی کے اندر ٹائر لگاتے ہیں پر حال تو لائٹ میں نے جلا دی اپنے شوروم کے آگے اور گائز شوروم کیوں کہہ رہا ہوں میں اسے اپنی پنچر کی دکان کے آگے اور ابھی تک میرے کو سمجھ نہیں آرہا ہے اس گاڑی کے اندر لٹرلی میں کون سے ٹائر لگا ہوں میں ارے میں تو کہہ رہا ہوں اس کے اندر جو ٹائر فٹ ہو لگا دو ارے وہ آف روڈنگ والے ٹائر فٹ ہو رہے ہیں آرہ تو وہی لگا دو کوئی دکت کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے پھر تو میں نے گائز اس والی گاڑی کے اندر لٹرلی میں آف روڈنگ والے ہی ٹائر لگا دیا ہے اب یار اس کے سائز کی ٹائر ملے ہی نہیں تو میں نے وہ جو بھائی وہ بگی نہیں ہوتی بگی یا پھر وہ جو چھوٹی والی گاڑی ہوتی ہے بھائی آف روڈنگ کرتے ہیں اس سے کیا بولتے ہیں اس سے آرہ پتہ نہیں یار میں بھی نام کھل گیا آرہ تو جو بھی ہو دیا گیا اس کے میں نے پئیے لگا دیا پڑے ہوئے تھے اپنے پاس ویلز اس کے یہاں پر بھائی ٹوڈل گھرچہ ساٹھ ہزار کا بیٹ چکا ہے اب میرے کو پتہ ہے بھائی نکرے کرنے والا ہے وہ لیکن ایک سیکنڈ بھائی تین گھنٹے ہو گئے اس نے دو گھنٹے کا بولا تھا یہاں پر بہت زیادہ رات ہو چکی ہے کتنے بچ گئے ہیں بھائی بارہ بچنے والے ہیں اسی لئے تو سڑک پہ کوئی گاڑی بھائی بھی نہیں چل رہی ہے بارہ بچ چکے ہیں رات کے اور اس بندے کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے اب آئی تا بیار کلویا کب آیا گا وہ اپنی گاڑی لینے کے لیے یہ تو پتہ نہیں بھائی چھو پول کے تو گیا تب وہ آیا گا ویٹ کرتے ہیں گائز کل صبح تک کا میں بھی کل صبح آجائے وہ اپنی گاڑی لینے میں تو چلا سونے کے لیے صبح ہو چکے گائز اور پوری رات بارش ہوتی رہی یہ جو بندہ ہے گاڑی والا وہ ابھی تک نہیں لینے کے لیے آیا گاڑی ارے کب آئے کب ہو پتہ نہیں بھائی لیکن اس نے بولا تھا کہ اگر میں نہ ہوں تو میری گاڑی رکھ لے نا تم آرے تو اس گاڑی کا رکھ کے بھی کیا کریں گے یہ تو پوری جنگ لگی پڑی ہے ہاں یار اس کا تو کچھ ملے گا بھی نہیں ویٹ کرتے ہیں گائز اور تھوڑا ویٹ کرتے ہیں شاہد آج آج آجائے آج کی بھی شام ہو چکی ہے گائز اور ابھی تک وہ نہیں آیا صبح سے دو کسٹمر آئے ہیں ان کی بھی گاڑی ہے ہاں ہم لوگ نے ٹھیک کر کے دی مطلب ہوا بھر کے دی بھائی ان کی گاڑیوں کے اندر اور انہوں نے بھی پیسے نہیں دیے بھائی دیکھ رہو تم لوگ لیکن اس بندے کا جو کسٹمر تھا مطلب اس والی گاڑی کا جو کسٹمر تھا جو اونر تھا وہ آئے نہیں یار گاڑی لے جانے کیلئے اپنی کیا ہو گیا یہ پتہ نہیں یار کیوں نہیں آرہا ہے وہ پھائی میں نے اس کے اندر پورے ساٹھ ہزار کا خرچہ کر دیا ہے ساٹھ ہزار کی گاڑی بھی پکے گی کی نہیں ہے پتہ نہیں یار چلتی بھی ہے کی نہیں ہے گاڑی چل تو رہی ہے گائز بٹ سب کچھ جنگ لگ چکی ہے اس کے اندر اٹرلی میں پتہ نہیں کیسی گاڑی ہے کہاں سے اولڈ موڈل گاڑی لے کر آیا تھا وہ اوکے نہیں گائز ابھی تک نہیں آیا ویٹ کرتا ہے کھل صبح تک کا پھر سے گوڈ مارننگ گائز گا اور میرے پیسے دے گا ٹائر بنانے کے لیکن نہیں وہ بننا آنے کوئی راضی نہیں اور نہیں پیسے دینے کو راضی ہے بھائی صاحب کلو ہے یار یہ تو اپنا بہت ہی تگڑا نقصان ہو گیا ایسے کیسے نقصان ہو گیا میں جا رہا ہوں اس والی گاڑی کو بھیگنے کے لیے پیسے بھی اس نے سابسیدھی بات ہے بولا تھا کہ اگر میں نہ ہوں تو میری گاڑی تم رکھ لینا تو بس میں چلا اس کی گاڑی بھیگنے کے لیے پیسے بھی اس گاڑی کو رکھ کے ہم لوگ کیا کریں گے آرے کیا لگتا ہے ساٹھ ہزار میں گاڑی بھگ جائے گی بھگنی تو چاہیے لیٹس ٹرائے گائز اس کو کھاں لے کر جاؤں میں کبارڈو والے کی دکان پر لے کر جاؤں کیا ہاں وہ خرید لیں گے بھائی شورو مالا تو کوئی نہیں خریدے گا اس گاڑی کو چلو کبارڈو والے کی دکان پر لے کر چلتے ہیں لیٹس کو گائز پلیس والے کسی ڈھونڈ رہے ہیں بھٹا نہیں بھائی اوکے گائز یہاں پر فیلال کبارڈو کی دکان پر آ چکا ہوں اور یہ بارش کیوں نہیں بند ہو رہی ہے میرے کوئی یہ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہیلو سر ہیلو آپ اونر ہو اس کبارڈو کی دکان کے اونر تو باہر گئے میں ان کے مینجر ہوں ہاں کبارڈو کی دکان کا بھی مینجر سر یہ گاڑی کتنے میں بھگ جائے گی یہ گاڑی دس ہزار میں دس ہزار بس اور یہ کبارڈو کی گاڑی اور کتنے میں لوگوں وہ تو پھر بھی زیادہ ہی بتا رہا ہوں کیونکہ چالو کنڈیشن میں اس لیے کیا ہو گیا میرے کو نہیں بیگنی ہے گاڑی چلو بارہ ہزار دے دو ساٹھ ہزار کا تو میں نے ٹائروں کے اندر کھرچہ کر دیا اتنے بھال تو گاڑی پر ٹائر کا کون کھرچہ کرتا ہے ارے یار اب کیا گروہ چلو بتاو تمہیں کتنے میں بیگنی ہے مجھے اٹلیسٹ ایک لاکھ روپے میں نہیں بھکے گی ہے ارے اس کو تھوڑا پینٹ وینٹ کرواؤ چمکاؤ پھر تو شو روم میں بھک جائے گی ایک لاکھ میں اچھا ہاں ہاں آرام سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یس گائز لیٹس گو یار بات تو صحیح کہہ رہا ہے اس کو ایک کام کرتاو پینٹ وینٹ کر دیتا ہوں اور چمکا دیتا ہوں ایزلی بھک جائے گی شو روم میں یار یہ چیز میرے دماغ نے کیوں نہیں آئی چلتے ہیں فٹف سے اس گاڑی کو لے کر اپنے پنچرگی شاپ پہ ایک چیز تو اچھی ہوئی گائز ایٹلیسٹ بارش بند ہو گئے دماغ خراب کر کے رکھ دیا تھا اس بارش نے اب میں آرام سے اس گاڑی کو پینٹ بھی کر سکتا ہوں ارے گاڑی لے کر آگئے واپس ابے ہاں یہ گاڑی بھائی کا باڑی والا دس ہزار میں خرید رہا ہے کیا بکواس کرو یار ہاں بھائی اسے لیے اسی نے میرے کو آئیڈیا دیا کہ اس کو مجھت پینٹ بینٹ کرو اور شوروم کے پاس لے جا کے بیگ دو پولو گرام سے ایک لاکھ میں خرید لیں گے تو چلو یار پینٹ کر دیتے ہیں پینٹ کا سمان کا رکھا ہے ارے وہ ٹائر کے اندھر اچھا یہاں پہ لیٹس کو گائز پینٹنگ شروع کہاں سے کریں ارے تم دیکھو یار پہلے فرنٹ پینٹ کرتے ہیں اس کا اور پھر سوچیں گے اور باقی کیا ارے فرنٹ کیا پوری گاڑی میں تو سوچ رہا ہوں پورا پینٹ کر دیتے ہیں ایک ہی کلر میں میں نے گائز اتنی دیر میں گاڑی کی آگے کی ہیڈ لائٹ پینٹ کی ہے ہیڈ لائٹ پینٹ کرنے سے اتنا تو پتہ چل گیا کہ ہاں بڑیا لگے گی گاڑی اگر فلی ہم لوگ اسے پینٹ کر دے تو ارے تو پینٹ کرو نا دیر کس بات کی لکجا پہلے اس گاڑی کے ساری چیزیں اپن تو کر لو دروازہ اندر بہار آگے کا یہ فرنٹ بوناٹ ڈگگی وغیرہ سب کچھ بڑیا تریقی سے پینٹ کرنا ہوگا ہمیں ایٹس کو تو گاڑی کا میں نے سب کچھ اپن کر دیا اور انجن کے اندر میں نے گرین کلر کا پینٹ بھی کر دیا ایسے پتہو بھائی شنچن کلر کون سے رکھا جائے ارے کوئی سا بھی کلر کٹو یار جو بڑیا بگ جا ہے ایک کام کرتا ہو بھائی اس گاڑی کا میں کلر کر دیتا ہو یلو یس گائز ایک تم بڑیا پریمیم سی لگے گی اور مست بڑیا پرائز میں بگ جائے گی ویٹ یہ کیا چیز ہے ارے کیا ہو گیا یار گاڑی کے ڈگگی میں کچھ ہے یار کیا ہے پتہ نہیں کیا ہے ویٹ لیٹ می چیک دیس گائز گستو تگڑی سی چیز ویٹ ووٹ ارے کیا ہو گیا یار ابھی اس کے اندر تو دیکھ تلویا کیا ہو گیا بھے اس کے اندر تو بہت سارے ڈائیمنڈز رکھے پڑے ہیں بھائی بھائی ڈائیمنڈز بلکل بھائی چوب ڈائیمنڈز وہ بھی بہت سارے ایک آتنی ارے کتنے کے ہوں گے یہ نہیں ہے بھی تو بھائی دو تین سو کروڑ کے تو ہوں گے ہی بہت سارے ڈائیمنڈز لٹرلی میں گرنے جاؤں تو آرام سے چالیس پچاس تو بیٹھیں گے یہ آرام سے بیٹھیں گے چالیس پچاس سے اوپر ہی بیٹھیں گے اور ارے بھائی صاحب اتنے سارے ڈائیمنڈز اصلی ہیں یہ اصلی ہوں گے لیکن یہ ڈائیمنڈز اس کے اندر کیوں ہیں اور وہ بندہ اپنی گاڑی یہاں کے چھوڑ کے بھاگیا پتہ نہیں ڈائیمنڈز در لگ رہا ہے میرے کو تو یہ کی نکلی ہے پہلے پینٹ کرتے ہیں اسے لیٹس گو ایویوان پینٹ کر دیا ہے میرے گاڑی کو کیسے لگ رہے بھائی گاڑی آرے آپ تو آرام سے ایک لاکھ میں بھگ جائے گی یہ ایک لاکھ میں گاڑی تو بھگ جائے گی بھٹ یہ ڈائیمنڈز کتنے کی بھگیں گے پتہ نہیں اچھو میں گائز پتہ نہیں کتنے کہ ہوں گے ڈائیمنڈز آرے ڈائیمنڈز چھپاؤ ڈائیمنڈز بند کرو سامنے پولیس والے آرہے ہیں پولیس والے اوہ بھے ہوں ایک سکنڈ بند کرتے پہلے سے بند کر دیا بند کر دیا بند کر دیا اب ادھر ہی آرہے ہیں بھائی یہ پولیس والے کیوں یار پتہ نہیں یار آرے یہ تو لیٹرلی میں گئے ادھر ہی آگئے ہیلو سر ہیلو یہاں پر کیسے آنا ہوا تمہارا نام کیا ہے سر میرا نام ایک بات بتاؤ تمہاری شو روم پر مطلب یہ جو بھی ہے تمہارا پنچر کا دکان یہاں پر کوئی چور آیا تھا اب میرے دکان پر تو بہت زارے کسٹمر آتے رہتے ہیں میرے کو کیا پتہ بھائی چور آیا تھا کی نہیں ایک بات بتاؤ کل یا پرسو شام کو یا صبح جب بھی کل یا پرسو دو تین دن کے اندر تمہارے شو روم پر کوئی ایسا بند آیا تھا جس نے وائٹ کلر کی بنیان اور بلو کلر کی جینز پین پین رکھی تھی ارے نائی نائی میں نے نہیں دیکھا اس بندے کو نائی نائی ہم لوگوں نے بھی نہیں دیکھا بہت ہی پتلا سا بند ہے تھا بلکل تمہاری طرح پتلا سا تھا ٹکلا تھا وہ نائی نائی ہمارے ہماری دکان پر نہیں آیا وہ اچھا کوئی گاڑی باڑی کیسی کچھ لے کر آیا تھا وہ نہیں ہماری دکان پر تو آیا ہی نہیں وہ اور تو اس کو بھول جاؤ بندے کو کوئی گاڑی آئی تھی تمہاری دکان پر ایک سیکنڈ ایسی تھی وہ گاڑی یہ یہ تو میری گاڑی ہے تو میں نے کہا کہا کہ یہ وہ والی گاڑی ہے مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ ایسی ہی ہے وہ گاڑی جس میں وہ چور بھاگا ہے ہوا کیا سر ارے ایک چلی میں ایک پتلا سا چور ہے چڑی بنیان پہن رکھی تھے اس نے اور اس نے ایک دائیمنڈز کے شوروم کو لوٹا دائیمنڈ کا شوروم اس نے لوٹ لیا ییس اکیلے لوٹ کے بہت سارے دائیمنڈز لگ بگ تین سو کروڑ کے دائیمنڈز لوٹے اس نے اور ایک عجیب سی کباری والی گاڑی میں وہ بیٹھ کے بھاگ گیا اچھا پھر پھر کیا ہماری پولیس ٹیم اس کا پیچھا کر رہی تھی اس کی گاڑی ہم لوگ نے چاروں ٹائر پنچر بھی کر دیے لیکن پھر بھی وہ ہمارے ہاتھ سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا بس اسے ہی ڈھونڈ رہے ہیں نہیں نہیں ہم لوگ تو نہیں جانتے سر ہم لوگ نہیں جانتے بلکل بھی کوئی بات نہیں اگر پتا چلے تو بتانا ضرور ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو یار کہاں گیا ہوگا اس کا مطلب جو اس دن بندہ آیا تھا بھائی اپنی چار ٹائر پنچر والی گاڑی ریپیر کروانے کے لیے وہ ایک چوڑ تھا اور اس کی گاڑی پنچر اسی لیے ہوئی تھی کیونکہ پولیس نے گولیاں ماری تھی اس کی گاڑی کا ٹائر سپر ہاں بھائی اور یہی والی گاڑی تھی وہ تو ہم لوگ نے کلر بردل دیا اس لیے پولیس والوں کو شک نہیں ہوا بھائی مطلب یہ جو ڈائیمنڈ سے یہ تین سو کروڑ کیا ہے یار اوہ بھائی صاحب ہم لوگ تو لیٹرلی میں گائز بہت ہی زیادہ ریچ بن گئے میں کلوے بہت زیادہ نہیں بہت 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 زیادہ اوہ بھائی صاحب مزا ہی آ گیا بھائی تو پورے کے پورے ایک ہفتے بعد کیسے ہو گائز تم لوگ پورے کے پورے ایک ہفتے بیچ چکے ہیں اور وہ جو تین سو کروڑ کے بہت زیادہ بنگلو جو کہ تم لوگ دیکھ سکتے ہو بہت زیادہ بڑا ہے اور یہاں پر بھائی فل مزے آ رہے ہیں تو تو میں نے اپنے سیکیریٹی گارٹ بھی رکھ لیا ہے پینچین فل مزے میں ہے شنچین فل مزے میں ہے اور چوب تو کچھ زیادہ ہی مزے میں ہے لوٹس کے پونڈ کے بگل میں کھڑا ہے یہ ایک دم مست مکن زندگی چل رہی ہے بھائی کہاں پر ہم لوگ پنچر کی دکان چلا رہے تھے اور گاڑ یہ پنچر ٹھیک کر رہے تھے اور برگر کھا رہے تھے سستے والا اور ابھی فیلال اتنے بڑے منشن کے اندر آ چکے ہیں اے مالی بھائی ڈھنسے کام کر لے اور گاڑیوں کا کلیکشن یہ ہے تم لوگ سوچو کہ بھائی تین سو کروڑ میں سے دو سو کروڑ کا تو یہ ہو گیا سو کروڑ کا کیا ہوا ابھی بتاتا ہوں باقی یہ سو کروڑ میں میں نے خریدی ہے یہ چار چار لگزری گاڑیاں جس میں سے ایک تو بھائی فلی بولٹ پروف ہے جس پہ گولی کا بھی کوئی اثر نہیں ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ بوم کا بھی اس کے علاوہ تین تین پورشے خریدی ہیں اور ابھی بھی پچاس کروڑ اپنے پاس ہے گائز ان کو سوچ رہا ہوں میں کس طریقے سے اڑایا جائے باقی ویڈیو پسندے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور انسٹرگرام اور ٹویٹر پر فالو نہیں کیا تو فالو کر دینا لنک ڈسکرپشن میں ہے باقی میں تم لوگوں سے ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے گائز گوڈ پائی